نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی میں ہوں پیناز اور آپ کی بار بنے گی کس کی سرکار اور جس طرح سے راہل گاندھی اس وقت فل ایکشن موڈ میں ہیں مشن کشمیر شروع کر چکے ہیں رامبن ٹو انانتناک راہل ایکٹیو موڈ میں ہیں کشمیر میں فاروخ عبداللہ کے ساتھ گڑ بندھن میں چناب نٹ رہی کانگرس کی زمین مضبوط کرنے کے لیے راہل سٹیٹھوڈ کا نیریٹیو بنا رہے ہیں آج رامبن کے ریلی میں راہل نے کہا کہ ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار سٹیٹھوڈ چھینا گیا راہل نے کہا کہ کشمیر کو سٹیٹھوڈ واپس دلانا ان کا پہلا قدم ہوگا اتنا ہی نہیں راہل نے جمہو کشمیر کے ال جی کی طلنا راجہ سے کی انہوں نے کہا کہ آج جمہو کشمیر میں راجہ پیٹھا ہے اس کا نام ال جی ہے آپ کا دھن چھین کر باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے آپ کو راہل کا یہ پورا بیان سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے راہل کا دراصل یہ جو نیریٹیو ہے یہ پرچار ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے راہل گاندھی نے رامبن اور انتناک کے پرچار کو آج آگاز کے لیے چھنا تھا رامبن میں راہل نے وکار رسول وانی کے لیے پرچار کیا وانی جمہو کشمیر کانگرس کے ادھیاکش ہیں بنیحال سیٹھ سے انہیں میدان میں اتارا گیا انتناک میں راہل غلام احمد میر کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں وہ دورو سیٹھ سے میدان میں تو آپ کو بتا دیں کہ راہل گاندھی جو ہیں اس وقت لوگ صبح چناہوں کی جو نتیجے آئے ہیں ان سے کافی اتصاہت ہیں اور اس کے بعد لگاتار وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو راجیوں کی چناہوں ہونے ہیں اس میں بھی کانگرس پارٹی جو ہے بہتر پردرشن کرے اس کے لیے اب وہ جمہو کشمیر میں انہوں نے انسی کا ساتھ ہتامہ ہی ساتھی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ وہ وہاں پر لگاتار دورے کر رہے ہیں آج ان کی رامبن اور انتناک میرے لی تھی جہاں پر انہوں نے پرچار پرسار کیا اور سٹیٹھوڈ کا مدہ جو کشمیر کے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھنانے کی بھرپور کوشش کی جمہو کشمیر میں دس سال بعد چناہ ہو رہے ہیں دراہل گاندھی اور فارو خبداللہ اپنے کوئی زمین تلاش رہے ہیں جمہو کشمیر میں اس سے پہلے دوہزار چودہ میں جناب ہوا تھا تب بی جے پی اور محبوبہ مفتی نے مل کر سرکار بنائی لیکن دوہزار اکٹھارہ میں یہ گڑبندن ٹوٹ گیا شے مہینے تک راجعپال شاسن رہا اس کے بعد راشپتی شاسن لاغو ہو گیا دوہزار انیس میں جیت کے بعد مودی سرکار نے پانچ اکس دوہزار انیس کو دھارہ تین سو ستر ختم کر دی جمہو کشمیر اور لداخ الگ ہو گئے راہول گاندھی اسی بٹوارے کی بات کر رہے تھے سٹیٹھوڈ واپس دلانے کا وعدہ کر رہے تھے یونین ٹیریٹری کو پہلے یونین ٹیریٹری کو سٹیٹ بنایا گیا تھا سٹیٹ کو باٹ کر دو سٹیٹ بنایا گئے تیلنگانہ بنا چھتیس گھڑ بنا اتراخنڈ بنا ارنانچل کو سٹیٹ بنایا گیا مگر پہلی بار ہندوستان کے کسی سٹیٹ کو رد کر کے لوگوں کا جو حق ہے وہ چھینہ گیا پہلی بار ہوا ہے ایسے ہندوستان کے اتحاس میں موڈرن انڈیا میں یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا گیا ہے تو سب سے پہلے جبو کشمیر کو جو سٹیٹھوڈ ہے وہ واپس دینا ہے کیونکہ آپ کا سرف سٹیٹ نہیں چھینہ گیا آپ کے ادھکار آپ کا دھن سارا کا سارا آپ سے چھینہ جا رہا ہے 1947 میں ہم نے راجاؤں کو ہٹا کر لوگ تنترک سرکار بنائی ہم نے دیش کو کانسٹیٹیوشن دیا آج جمہو کشمیر میں راجہ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ایل جی ہے مگر وہ ہے راجہ اور جو آپ کا دھن ہے آپ سے چھینہ جا رہا ہے باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جمہو کشمیر میں کانگریس پارچی اور فاروخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس مل کر چناوی میدان میں اترے ہیں پر اسیون کی بات کشمیر میں نبھی سیٹوں پر چناوی ہو رہا ہے اس میں عبداللہ کی پارٹی نیشنل کانفرنس ایک کیاون سیٹوں پر چناوی لڑے گی الائنس میں راحل گاندھی یعنی کانگریس کو 32 سیٹیں ملی ہیں اس کے علاوہ دو صحیحگیوں کو دو دو سیٹ ملی ہیں لیکن کانگریس اور نیشنل کانفرنس پانچ سیٹوں پر آپس میں آمنے سامنے ہوں گے اور اسے وہ فرینلی فائٹ بتا رہے ہیں کیونکہ ان پانچ سیٹوں پر سہمت ہی نہیں بن سکے جمہو کشمیر میں اس بار تین فیز میں چناو ہونا ہے 18 ستمبر 25 ستمبر اور 1 اکٹوبر کو ووٹنگ ہوگی 8 اکٹوبر کو ریزلٹ آئے گا بہومت کا آنکڑا 46 ہے راہول اس بہومت کے آنکڑے کے لیے سٹیٹھوڈ کی بات کر رہے ہیں اور موڈی پر لگاتار ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ نے اس چناو میں دیکھا ہوگا پہلے نریندر موڈی جی چھاتی فیلا کے آتے تھے اب نریندر موڈی جی ایسے آتے ہیں پہلے بڑے بڑے بہاشن کرتے تھے اس بار پارلمنٹ میں گھسنے سے پہلے انہوں نے اپنے سر پر کونسٹیٹیوشن کو رکھا پھر گئے اندر ہم نے نریندر موڈی کو سائکولوجکلی اڑا دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پارلمنٹ میں بیٹھتا ہوں ان کے سامنے پارلمنٹ میں بیٹھتا ہوں پوری کانفیڈنس گھائب ہو گئی ان کی انڈیا گھڑ بندن کھڑا ہو گیا ایک ساتھ مل کر ہم لڑے پوری کی پوری کانفیڈنس ہندوستان کے پردان منٹری کی گائب ہو گئی آپ مجھے بتاؤں آپ دیکھو انہوں نے پہلے کہا کہ یہ جاتی جنگرنہ نہیں ہوگا ہم نے کہا جاتی جنگرنہ ہوگا اب رسس کے لوگ کہہ رہے ہیں بھئیہ جاتی جنگرنہ صحیح بات ہے پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم لائٹرل اینٹری سے بہار کے لوگوں کو سرکار میں لانا چاہتے ہیں ہم نے کہا ایسے نہیں ہوگا پارلمنٹ میں بات اٹھائی تھوڑا سا دباب ڈالا بی جے پی کا لوگ کہتے ہیں نہیں بھئیہ لائٹرل اینٹری نہیں ہوگی تو اب ایک بات سمجھ لو اب ناریندر موڈی ہندوستان کی جنتہ سے ڈڑھتے ہیں اور اب بس تھوڑا سا سمیں بچا ہے ناریندر موڈی بی جے پی ان کو ہم سرکار سے ہٹا دیں جمو کشمیر میں کینڈیڈیٹ کے لیس جاری کرنے کا سلسلہ جاری ہے بی جے پی مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش میں چھٹی ہوئی ہے بی جے پی کی رنیتی بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دوہزار چودہ کا جورسرل تھا اسے سمجھے دوہزار چودہ کے چناب میں بی جے پی نے پچیس سیٹے جیتی تھی تیس فیزدی ووٹ حاصل کیا پی ڈی پی نے اٹھائیس سیٹوں پر جیت حاصل کی اور بائیس دشملہ چھے ساتھ فیزدی ووٹ ملا نیشنل کانفرنس صرف پندھرہ سیٹ جیت پائی بیس فیزدی ووٹ شیئر کے ساتھ کانگریس کو بھارہ سیٹے اور اٹھارہ فیزدی ووٹ شیئر ملا آنے دلوں اور نردلی کینڈیڈیٹ کے خاتے میں سات سیٹے گئیں سولہ فیزدی ووٹ شیئر ان کا بھی رہا اس بار راہل اور عبداللہ کے سامنے سیٹے بڑھانے کا چالنج ہے اس لئے راہل بی جے پی اور سنگ پر لگاتار نفرت فیرانے کا آروپ لگا رہے ہیں بی جے پی کے لوگ آرے سیس کے لوگ نفرت فیلہ رہے ہیں ہنسہ فیلہ رہے ہیں ڈر فیلہ رہے ہیں تو لڑائی دو وچار دھارہوں کے بیچ میں ہے ایک طرف نفرت ہنسہ ڈر دوسری طرف محبت رسپیکٹ عزت آپ نے دیکھا ہوگا کنیا کماری سے کشمیر چار ہزار کلومیٹر ہم چلے اور ہم نے بی جے پی کے خلاف نعرہ دیا نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے ان کا کام نفرت فیلانے کا ہے ہمارا کام محبت فیلانے کا ہے وہ توڑتے ہیں ہم جوڑتے ہیں اور انت میں نفرت کی کاٹ محبت سے ہی ہوتی ہے آپ سب جانتے ہو نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹا جا سکتا ہے نفرت کو محبت سے ہی کاٹا جا سکتا ہے ہرائے جا سکتا ہے جمو کشمیر چناؤ پر ہر کسی کی نگاٹی کی ہوئی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر پارٹیاں گڑ بندن کو بھول کر اکیلے چناؤ لڑنے چل پڑی ہیں مائواتی کی بہوجن سماج پارٹی نے کسی بھی پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کرنے سے انکار کر دیا ہے سماجبادی پارٹی بھی کانگرس سے الگ کل 37 سیٹوں پر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے کشمیر میں بی جی پی کا چناؤی موٹو کشمیریوں کا دل جیتنا ہوگا کشمیر ریجن میں بی جی پی کو مسلمانوں پر بھروسہ ہے بی جی پی کی تیسری لسٹ میں شے کنڈیڈیٹ میں سے شعار مسلم کنڈیڈیٹ ہیں ان چار سیٹوں میں دو ایسی سیٹیں ہیں جن کا اتحاس بہت دلچسپ رہا ہے پہلی سیٹ ہے لال چوک کی یہاں سے بی جی پی نے انجینئر عزاز حسین کو ٹکٹ دیا اور دوسری سیٹ ہے ایدگاہ کی جہاں سے آریف رزا کو ٹکٹ ملا ہے لال چوک کو کشمیر کا دل کہا جاتا ہے اور کشمیر کا تاج کہا جاتا ہے بی جی پی کے مسلمان امیدواروں کو یقین ہے کہ اس بار ویرودیوں کی ڈر والی سیاست نہیں چلے گی موڈی کے بکاس کا ایجنڈا بولے گا جمہو کشمیر بیدان صبح چناؤں کے لیے بی جی پی نے تیسری لسٹ جاری کی ہے جس میں چھ امیدواروں میں سے چار امیدوار جو ہیں وہ مسلم چہرے ہیں اب جو لوگ ہیں اب ان کی ازمائش ہے میری بھی ازمائش ہے میں مانتا ہوں لوگ مجھے انشاءاللہ موقع دے دیں گے کیونکہ انہوں نے آج تک ان سی کو بھی موقع دیا پی ڈی پی کو بھی موقع ہر ایک پارٹی کو موقع دے دیا اور مجھے امید ہے وہ لوگ جو لوگ جن کو آج تک کبھی سنوائی نہیں ہوئی جو گریب عوام ہیں یہاں کی وہ ضرور مجھے موقع دے دے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی سنٹر میں بھی سرکار ہے اور جب کشمیر سے ہم لوگ سی نکال کے آئیں گے تو اس کا بہت بڑا ایک ویلیو بھی ہوگا اور ان کے کام بھی ہوں گے لالچوک کو کشمیر کا دل کہا جاتا ہے اور اس کا ایک اتحاس ہے پچھلے تیس سالوں کی بات کرے تو بہت ساری چیزیں جو ہے لالچوک سے ہوتے ہوئے گئی ہے گزری ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان بدان سوا چناؤں میں یہاں چناؤں لڑنا ایک بڑی چنوٹی بھی ہوگی بلکل میں مانتا ہوں دیکھو چنوٹی بھی ہے اور دیکھیں جو انسی ہو یا ریجنل پارٹی جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے وہ بہت بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس پیسہ بھی ہے ان کے پاس ریسورسز بھی ہے ان کے پاس ایڈمیسٹریشن بھی ہے ان کو کئی نکی ایڈمیسٹریٹو سپورٹ بھی رہا ہے بی جے پی کو جو ہے مسلم ویرودی پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یہ مسلموں کے خلاف کام کرتی ہے خاص کر آٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جو ہے ایک نئی تصویر کشمیر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور جو چھتریہ دل یہاں کے ہے وہ آٹیکل 370 کا نعرہ لے کر جو ہے ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو لے کر لوگوں کے پاس جا رہے ہیں ووٹ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس کیا مددے رہیں گے جن کو لے کر آپ لوگوں کے پاس جائیں گے میں بولتا ہوں انسی اور پیڈی پی کو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں وہ لوگ کچھ دینے سکتے ہیں لوگوں کو اور وہ ہمیشہ ڈھر کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں مجھے بولو جب دارہ 378 کیا خالی مسلمہ رہتے تھے یہاں جمہو کشمیر میں آرنیشنل کانفرنس کی لیڈر عمر عبداللہ نے کشمیر کی گاندربل سیٹ سے پرچہ بھرا لیکن گاندربل کی لڑائی آسان عمر کے لیے نہیں ہونے والی ہے عمر عبداللہ کو اس سیٹ پر پیڈی پی کینڈیڈیٹ اشفاق زببار سے کڑی ٹکر ملے گی پیڈی پی کی لہر میں ہار کر 2008 میں عمر عبداللہ کوئی سیٹ سے جیت ملی تھی ماحول میں تو تبدیلی آئی ہے لوگ بے سبری سے اس الیکشن کا انتظار کر رہے تھے 2008 کے بعد یہ پہلا موقع ہمیں ہوگا اپنی حکومت کا میرے ورکروں میں بھی ایک جوش ایک جذبہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دلی کے طرف سے مکمل کوششیں کی جائیں گی ہمیں یہاں ناکامیاب کرنے کے لیے لیکن جس تنظیم میں ایسی فوج ہو جس فوج میں اس طرح کا جوش ہو مجھے نہیں لگتا ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت ہے کیا ریزن رہا کہ 2014 میں آپ کو یہ ویدان سبح چھوڑنا پڑا آپ کو بڑھگام جانا پڑا مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی میں نے کسی کو زبان دی تھی میں نے کسی کو وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ نیشنل کانفرنس جوائن کرتے ہیں تو گاندربل سے وہ امیدوار ہوں گے میں اپنے بات پر قائم رہا اس بات کے باوجود کہ میری تنظیم چاہتی نہیں تھی کہ میں یہاں سے چھوڑ کے کہیں اور جاؤں لیکن میں نے زبان دی تھی میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں وہ وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اسی لیے میں چلا گیا لیکن بدقسمتی سے جس کو یہاں ہم نے لیا وہ لوگوں کے پیار کے قابل اس نے اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کیا لوگوں کو انہوں نے دھوکھا دیا کام یہاں ہوئے نہیں جو میں نے دوہزار چودہ میں چھوڑا وہاں کا وہاں ہے اگر آپ کہیں تو کچھ حد تک ہم پیچھے گئے انشاءاللہ مجھے اگر گاندربل کے لوگوں نے خدمت کرنے کا موقع دیا تو جہاں میں نے دوہزار چودہ میں چھوڑا وہاں سے شروع کر کے گاندربل کو ترقی دلواؤں گا رام مالو نے یہ آروپ لگایا کہ ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی پارٹی میں ایکس ملیٹنٹس ہے ان کے سمرتن سے وہ چناؤ لڑ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ عمر صاحب آپ پہلے دیکھیں کون کون سے امیدوار میدان میں اترتے ہیں پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ بی جے پی والے کن کن کی مزد لے رہے ہیں آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹس اور ان لوگوں میں کن کن کو آج شامل کیا گیا ہے ہم تو جو ہیں سامنے ہیں ہمارے ٹکٹ پہ لوگ لڑ رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کون ہیں ان میں سے ایسا راہل گاندی کے کشمیر آنے سے پرچار کرنے سے کتنا بوسٹ ایلینس ہوگا ظاہر سی بات ہے کہ راہل کا یہاں آنا الائنس کے لئے اچھی بات ہوگی دھریوبی میں آج صبح سے ہی اکلیش یادف لگاتار بیان بازی کر رہے ہیں اور یوگی کو اکس آ رہے ہیں ابھی ابھی اکلیش یادف نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یوگی اگر بلڈوزر کو اتنا ہی سفل بناتے ہیں سمجھتے ہیں تو الگ پاتچی بنا کر بلڈوزر چنہ چنہ لے کر چنہ لڑ لیں اکلیش نے آگے لکھا کہ ویسے بھی جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بی جے پی میں ہو کر بھی نہیں ہیں دراصل یو پی میں دس سیٹ پر اپچناب ہونے والے ہیں یوگی آتنات نے آج نووی سیٹ پر کور کر لیا نہیں کہ لگاتار وہ ایک ایک کر ایک ایک سیٹ پر جا رہے ہیں اور کئی سیٹوں پر تو ایک نہیں دو دو بار دورہ کر چکے ہیں اکلیش اب تک لکھنوں میں بیٹھے ہیں پریاغ راج کے پھولپور میں آج یوگی پہنچے اکلیش پر جم کر حملہ بولا نام تو لیا نہیں لیکن مافیا اتیک احمد کا سماجوادی پارٹی سے رشتہ ضرور یاد دلائے یوگی نے کہا کہ آج ٹیپو سلطان بننا چاہتا ہے لیکن انہی لوگوں نے پریاغ راج میں مافیا کو گلے کا ہار بنا دیا تھا یوگی کا بیان آپ کو سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے پھولپور کا جو چناوی گھنے تھے وہ سمجھئے پریاغ راج زلے کی پھولپور ویدھان سبح بیجی پی ویدھائیق پرمین سنگھ پٹیل کے سانسد بننے کے بعد خالی ہو گئی تھی 2022 کے چناو میں اس ریٹ سے پرمین سنگھ پٹیل کو 42 فیزدی ووٹ ملا تھا جبکہ سماجوادی پارٹی کے مستبا صدقی کو 40% ووٹ ملا تھا جشتر چناو میں مائواتی نے بھی اپنا کانڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا لیکن صرف 13 فیزدی ووٹ حاصل کر پائی تھی یعنی پھولپور کو دیکھیں تو سیدھا سیدھا مقابلہ یوگی ورسز اخلیش ہوگا یہ جو جاتی جاتی کے نام پہ لڑانے والے لوگ ہیں نا آج جو کہہ رہے ہیں تمام پرکار کی بات کر رہے ہیں تمام پرکار کی بڑی بڑی اور گھو سنا اپنی من بڑائی میں کرنے کا پھر سے دوسرہ ہس کر رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں ہے کیا یہ سچ نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ٹیپو آج سلطان بننے کا خواب پھر سے دیکھ رہے ہیں شینار بھائیوں یہی ٹیپو تھے جو مافیا کے سامنے ناک رگڑ کر کے آپ کے سامنے پہچان کا سنکٹ کھڑا کرتے تھے کیا یہ سچ نہیں ہے ان مافیاوں کو گلے کا ہار بنا کر کے پریاغ راج کے اس پکٹوں کے سامنے پریاغ راج واسیوں کے سامنے پہچان کا سنکٹ کھا کرنے کا کام انہوں نے کیا تھا یہ گمراہ کرتے ہیں کیا یہ سچ نہیں انہیں مافیاوں نے راج و پال کی ہتیا کی تھی راج و پال ایک گریب پریوار سے تھے راج و پال ایک گریب پریوار سے تھے بیدھائیت بنے تھے لیکن کس نرمنتہ کے ساتھ ان کی ہتیا ہو گئی تھی اس سمیں انہیں یاد نہیں آ رہا تھا دیں گے سمان سب کو دیں گے بکا سب کا کریں گے لیکن اگر کسی نے کسی بیٹی باہ چلتی بھی بیٹی پر ہاتھ دالنے کا تو ساہس کیا تو اس کے ہاتھ الگ ہوں گے پیر الگ ہوں گے جرور کرنا دیں گے یوگی عدیتنات نے کہا کہ یہ لوگ مافیا اور گنڈوں کے سامنے ناک رکڑتے ہیں لیکن اب مافیا اگر سر اٹھانے کا ساہس کرے گا تو پھر کچل دیا جائے گا تب بھی میں نے کہا تھا مافیا اگر سر اٹھانے کا تو ساہس کرے گا تو اس کو مٹی میں ملانے کا کام بھی سکار کرے گا اور بینور بھائیوں آج میں آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں یہ جو بڑی بڑی گوشنائیں کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن مافیاوں کے سامنے آج کبھی ناک رگڑا کرتے تھے کون کے سامنے دنگائیوں کے سامنے ناک رگڑا کرتے تھے ارے بلڈوزر چلانے کے لئے ہمت چاہیے ہمت یہ دنگائیوں کے سامنے اور مافیاوں کے سامنے ناک رگڑنے والے بلڈوزر کیا چلائیں گے بلڈوزر کو دیکھ کر کے ان کو ایسے ہارٹ ٹیک ہو جائے گا یہ لوگ نہیں جھے پائیں گے باتوں کو پھولپور میں بھگبہ لہرانے کا پلان یوگی عادتنات نے ریڈی کر لیا ہے اخلیش کو اس سیٹ پر ایم وائس سمکرن پر ہی بھروسہ ہے اخلیش یادو نے پشلی بار مسلم کینڈیڈیٹ اتارا تھا ان کی نظر پھولپور کے سبتر ہزار یادو اور پچاس ہزار مسلم ووٹ بانک پر ہے پھولپور میں یوگی کا وننگ فیکٹر کیا ہے دراصل وہ کاسف ایکویشن میں نظر آئے گا اس سیٹ پر پینٹالیس ہزار بھرہمن سولہ ہزار ویشے پندرہ ہزار چھتریے اور ساٹھ ہزار پٹیل ووٹر ہیں اس کے علاوہ پچھتر ہزار دلت اور بائس ہزار نشاد ووٹ بھی ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتے ہیں یوپی میں جن دس سیٹوں پر اپ چناف ہوں گے ان میں پھولپور ہے یوگی ابھی تک آٹھ سیٹیں جو ہیں ان پر جا کر پرچار کر چکے ہیں دس میں سے آٹھ پر اور کئی پر دو بار بھی گئے ہیں آج وہ نووی سیٹ پر پارٹی کارکرتاؤں میں جوش بھریں گے پھولپور میں اس لئے چناف ہو رہے ہیں کیونکہ سیٹ پر بھاجہ پاویدھائک پروین پچھے لوگصبح سانسد بن چکے ہیں ان کے سنیفے کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے پھولپور میں یوگی آتنات نے چاچا بھتیجے کے رشتے کو مہا بھارت کا رشتہ خرار دے دیا یوگی نے کہا چاچا بھتیجہ وصولی کرتے تھے لیکن اب یوپی میں کوئی وصولی کر ہی نہیں سکتا چاچا بھتیجے کے دوارہ ایسی لوٹ مچائی جاتی تھی کہ جا کر کے وصولی کرتے تھے ایریا پاڑ دے جاتے تھے کدھر چاچا جائے گا کہاں بھتیجہ جائے گا کہاں پر دوسرا بھتیجہ جائے گا کہاں پر یہ سب مہا بھارت کے رشتے ایک ساٹھ ٹوٹ پڑتے تھے الگ الگ جنپد اور کمیسنری بانڈ دی جاتی تھی وصولی کرتے تھے اور بات میں جب وصولی میں کم اور زیادہ ہوتا تھا تو چاچا کو دھکا دے کے باہر کر دیا جاتا تھا بین اور بھائیوں اب ایسا نہیں ہوگا یوپی میں کوئی وصولی نہیں کر سکتا ہے یوپی میں بلڈوزر آکشن پر جمکر راجنیتی ہو رہی ہے لخنوں سے پھولپور تک یوگی آت اتناد بلڈوزر کی بات کر رہے ہیں بھولپور سے پہلے لخنوں میں بھی یوگی نے کہا کہ بلڈوزر پر ہر آدمی کا ہاتھ فچ نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو دل اور دماغ ہونا چاہیے جو اس کے بعد بلڈوزر جیسی چھمتا ہے وہی سے استعمال بھی کر سکتا ہے پردیس کے سانت پونھ اور سہرد پونھ ماحول کو آپس میں ہی لڑانے کا کام کیا پہلے جاتی جاتی کو لڑایا پھر ورگ مت اور مجھبوں کو واپس میں ہی بھیڑانے کا کام کیا مہینوں مہینوں دنگوں کی آگ میں جلست دارہ اتر پردیس تو اتر پردیس جب سانتی اور سوہارد نہیں رہے گا کوئی نویز کیوں کرے گا بکاس کیسے ہو پائے گا پہچان کا سنکٹ کھڑا ہوگا ہر تبکے کا بیقتی تباہ ہوگا اور آج یہ لوگ پھر سے اپنا رنگ اور روگن بدل کر کے پھر نئے روپ میں آپ کے سامنے پردیس کی جنتہ کو گمراہ کرنے کے لئے پھر سے آنا چاہتے ہیں بلڈوجر پہ ہر ایک پیکتے کی ہاتھ نہیں پھٹ ہو سکتے اس کے لئے دل اور دماغ دونوں چاہیے دل اور دماغ دونوں چاہیے بلڈوجر جیسی چھمتا اور درد پرتکیا جس میں ہو وہی بلڈوجر چلا سکتا ہے دنگائیوں کے سامنے ناک رگڑنے والے لوگ بلڈوجر کے سامنے ویسے پست ہو جائیں گے اور اسی لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پردیس سرکار نے جو پرکریہ اپنائی ہے پاردرسی طریقے سے اب ایک سابی ہم یہی رکھتے ہیں جنتہ سے جڑے ہوئے کوئی بھی کاریا کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے ادھر اکھلیش یادر بلڈوزر ایکشن کو سمبیدھانک بتا رہے ہیں اکھلیش یادر نے کہا کہ بلڈوزر پر کورٹ کا بلڈوزر چل گیا ہے اب بلڈوزر نہیں چل سکتا اکھلیش نے پوچھا کہ کیا سی ایم ہاؤس کا نقشہ پاس ہے جہاں تک بلڈوزر کا سوال ہے سوچو کیسا نیالیا کا بلڈوزر چلا کہ بلڈوزر نہیں چل سکتا جو لوگ بلڈوزر لے کر کے دھراتے تھے جگہ جگہ لوگوں کے گھر گراتے تھے کیا مکھینتری آواز کا نقشہ پاس ہے اگر نقشہ ہی سوال ہے تو سرکار یہ بتائے کہ مکھینتری آواز کا نقشہ پاس ہے جن سے آپ کو بدلہ لینا تھا نیشہ دکھانا تھا اور اپنی سرکار کی طاقت پر انکار پر آپ نے جہانگوش کر کے بلڈوزر چلائے سٹیرنگ ہوتا ہے اس نے سٹیرنگ سٹیرنگ سے چلتا ہے بلڈوزر اتر پر جیس کی جنتا کب کس کا سٹیرنگ بدل دے یا دلی والے کب کس کا سٹیرنگ بدل دیں بلڈوزر بلڈوزر جو ہے جن کے لیے بلڈوزر بل وہ نائن صافی کا پرتیک ہے میں انہی کو بلڈوزر کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں لیکن مکھونتی جی نہ خود سوتے ہیں چین سے ادھر پرڑام کے بعد اور نہ کسی عدیگاری کو سونے دے رہے ہیں اور پھر جہاں تک مافیاوں کی بات ہے پرانے ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی اور کو بھی مافیا کہا جاتا تھا جو بات یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار سترے سے سترے کے پہلے پردیس میں لوٹ تھی یہی تو کہتے ہیں ابھی جو بیان آ رہا ہے کہ دو ہزار سترے سے پہلے لوٹ تھی کیا اس سمیں بھی مکھنڈی جی شامل تھے اس لوٹ میں یہ موقع ملا ہے کہ جتنی بھی ایڈ لیے کی اللیگل بیلڈنگ ہیں آپ کیوں نہیں بلڈوزر چلا رہے ہیں وہاں پا آپ اکبر نگر میں تو بلڈوزر چلا رہے ہیں آپ نالے پر ریورٹ فنڈ بنانے کے لیے تو چلا رہے ہیں لیکن جب آپ کا بلڈوزر آگے چلتا ہے تو کیا کارن ہے کہ بلڈوزر کا ڈیزل ہے پیٹرل ختم ہو جاتا ہے اخلیش بلڈوزر ایکشن پر سوال اٹھا رہے ہیں ادھر یوگی نے بہرائیش کے آدم خور بھیڑیوں سے چاچا بھتیجے کی تلنا کر ڈالی یوگی نے کہا کہ آج جس طرح آدم خور بھیڑیوں اتفاعت مچا رہے ہیں 2017 میں اسی طرح چاچا بھتیجے کی جوڑی نے تباہی مچائی تھی کیوں نہیں ان کو نکتی پتھر ملتی تھی کارن تھا نیت ساپ نہیں تھی چاچا اور بھتیجے میں ہور لگتی تھی وہ سولی کو لے کر کے کون کتنا وہ سول کر لے ایریا بٹے ہوئے تھے میں دیکھ رہا ہوں نا اس سمیں کچھ آدم خور بھیڑیت پردیس کے اندر الگ الگ جنپدوں میں اتفاعت مچا رہے ہیں اور کمو بیس یہی استطیتی 2017 کے پہلے پردیس کی تھی یہ لوگ اس سمیں کتنی تباہی مچائی ہوئے تھے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ان کے بھی ایریا بٹے ہوئے تھے وہ سولی کے کہیں چاچا کہیں بھتیجے ماہ بھارت کے سارے رسطے تھے سارے رسطے پھیل ہو جائے گا ماہ بھارت کا دوسرے درسیہ وہاں دیکھنے کو ملتا تھا اور وہی درسیہ اس سمیں بھی دیکھنے کو ملتا تھا مہین اور بھائیوں میں تو کیوں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ جو لوگ بولتے ہیں ان کو اثر دیا گیا تھا جب انہوں نے نہیں کیا ہے اور جب انہیں اثر ملا ہے کہ وہ لوٹ خسوٹ کیے ہیں ان کو پھر سے یہ لوگ کچھ بھی بولے کبھی بشواس کرنے کے آو سکتا نہیں یہ لوگ بولتے رہنگے کیونکہ ان کے پاس اب بولنے کے سوائے کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے پردیش کے اثر وستہ پر بولتے ہوئے مکہ مندری نے کہا کہ دوہزار سترہ سے پہلے پردیش ساتھویں نمبر پر تھا اور آج اتر پردیش دوسرے نمبر پر ہے پسلے ساتھ ساڑھے ساتھ ورس کے اندر نکتی کی جو پرکریہ میں پارے درستہ اور سشتہ پونڈ طریقے سے کاروائی آگے بڑھی ہے کہ آج سے ساتھ ساڑھے ساتھ ورس سے پہلے کیا یہ سنبھو تھا کیا اور اس سمیں جس پرکار کی اراج اکتا تھی آپ سوچو کہ ہم لوگ ساڑھے چھے لاک سے ادھک سرکاری نکتی پردیش کے یواؤں کو دیتے ہیں ان یواؤں نے اپنی ارجہ اور پردیباکالا پردیش کو دیا ہے آج جب ہمارے بار مین پاور کی کمی پوری ہوئی تو یہی پردیش جو دیش کے وکاس کا بیریئر منا جاتا تھا آج سرپٹ طریقے سے دوڑتا با دکھائی دے رہا ہے اور یہی پردیش جو بیریئر تھا آج دیش کے وکاس کا گروہ تھنجن بنا ہے یہی پردیش گروہ تھنجن بن کر کے اُبھرا ہے آج سے ساڑھے سات ور سے پہلے اپردیش دیش کی ساتھویں بڑی ارث ویوستہ کے روپ میں جانا جاتا تھا ارث ویوستہ میں ساتھویں نمبر پر تھے آج یہی پردیش نمبر دو کی ارث ویوستہ بن چکا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نکتی کی پرکریا جتنی باردرسی ہوگی اور جتنی نشطہ اور ایمانداری کے ساتھ نکتی ہو رہی ہے اسی نشطہ اور ایمانداری کے ساتھ اگر ہر کار میں کارے کرنے لگ جائے گا تو اگلے تین سے چار ورس میں اتر پردیش دیش کی نمبر ایک کی ارث ویوستہ ہوگا موسیقی